بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام راجہ محمد عادیلے آج میں آپ کو مائیکرو سوپ پاور پوائنٹ کے اندر سمپل ایرو گیم کے بارے میں بتاؤں گا پرگرام اسٹارٹ کرنے سے بیلے آپ لوگوں سے گزاری سے یہ میرا چینل ہے ہوم ٹو آپ اس کو سبکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جتنے زیادہ آپ ہمارے کو لائک کرو گے میرے کو اور سبکرائب کرو گے شیئر کرو گے اتنی میری زیادہ حمد پہلے کی حوصلہ عبضائے ہوئے گی میری اور میں آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ ویڈیو بناؤں گا تو ہم پرگرام کی طرف چلتے ہیں تو ہم یہاں سے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہے سٹارٹ ٹھیک ہے یہ سٹارٹ کا بطن ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پاور پوائنٹ نکھنا ہے اچھا اگر آپ رن کے اندر سچ کرو گے تو آپ نے یہاں پر پی او دمیو ای آر پی او آئی اینٹی نہیں نکھنا ہے صرف پی اینٹی نکھنا رن کے اندر تو یہ آر یو ہے رن وینڈو آر سے اوپن ہوتا ہے رن کے ذریعے نکھنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا پاور پوائنٹ اس سے نکھا ہوا جائے گا پینٹ آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کے پاور پوائنٹ آپ کے سامنے آن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاور پائنٹ آن ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر آپ رن کے ذریعے آن کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں ہم یہاں سے وینڈو آر وینڈو آر کا بٹن پریس کریں گے ہم وینڈو آر کا بٹن پریس کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے نکھنا ہے P O W E R P N T پورا نام نہیں نکھنا ہے اس کے اندر اگر پورا نام نکھو گے تو آپ کے پاس powerpoint on نہیں ہوگا یہ نکھنے کے بعد آپ نے اس کو ok کر دینا ہے جیسے ok کریں گے ہمارے پار یہاں پر powerpoint on ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر ہم نے یہاں پر نی آؤٹ ہے نی آؤٹ کے اندر جانا ہے یعنی home کے اندر نی آؤٹ ہے یہ آپ کو چھتا رہے تھے یہ ہم نکھا ہے home کے اندر نی آؤٹ نکھا ہے نی آؤٹ کے اندر سے ہم نے یہاں سے title only لینا ہے جیسے آپ title only کو آپ click کریں گے یہ آپ کے پاس title only آ گیا ہے title only آ گیا آپ یہاں پر نکھو گے m-o-u-s-e mouse a-r-o-w arrow g-a-m-e game آپ نے یہاں پر arrow game نکھ دینا ہے arrow game نکھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر یہ design ڈیزائن ہے آپ نے یہ design کے اندر جانا ہے جہاں سے آپ نے کوئی سا بھی آپ design لے سکتا ہے یہاں پر بہت سارے design ہے یہاں سے ہون کر دیتا ہوں یہاں سے یہ بہت سارے design ہے یہ دیکھیں بہت سارے design ہے آپ انہیں سے جو بھی لینا چاہے مگر کچھ half ہے کچھ pull ہے تو آپ نے pull والا لینا ہے جو مکمل طور پر جیسے یہ والا ٹھیک ہے یا اس سے نیچے والے کو آپ نے paper والے کو click کر دو یا اس سے اوپر والے کو آپ نے click کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس arrow game یعنی ہمارے پاس paper کے اوپر design آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ میں کو new slide چاہیے total ہم چار slideیں لیں گے یہ ہماری پہلی slide ہو گئی ہم home کے اندر جا کر new slide ٹھیک ہے new slide کریں گے ٹھیک ہے home کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہم home کے اندر آئے یہ یہاں پہ ہمارے پاس new slide نہیں پڑھا رہا آپ کو new slide ہے new slide کے اندر سے ہم title only کریں گے ٹھیک ہے title only کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ اور slide آیا گی یہ دوسری slide دوسری slide کے اندر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اس کو ہم new slide کے اندر جا کر سب سے نیچے نیچے blank کھاو ہوا آپ نے blank کو کلک کر دینا ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے blank کو کلک کر دیا ٹھیک ہے چونکہ یہاں پہ ہم نے ایک یعنی round بنانا ہے ٹھیک ہے round کا game بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سے بات ٹھیک ہے ہم یہاں سے window m کرتے ہیں ٹھیک ہے sorry window m بولنا ہوں ctrl m نہیں ctrl m سے نہیں آیا sorry sorry ctrl m ٹھیک ہے میرے پاس ابھی ctrl m نہیں ہو رہا ٹھیک ہے سلایڈ اوپر ہوگی وہی سلایڈ نیچے آ جائے گی میرے پاس نہیں ہو رہا تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ new slide کے ذریعے ہی آپ یہاں سے title only آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تیسری سلایڈ آگئی ہم یہاں پہ نکھ دیتے ہیں u loss ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے u loss نکھ دیا ہے ٹھیک ہے یعنی جو ہار ہار جیسے ہم round سے ہار جاتے ہیں یعنی کھلتے ہیں تو مر جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے ٹھیک ہے تیسرا ہم یہاں سے کر دیں گے واپس home کے اندر سے new slide آپ نے پھر دوبارہ click کیا یہاں پہ ہم u win نکھ دیں گے u win 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 ٹھیک ہے sorry win win u win ہم نے یہاں پہ نکھ دیں گے توڑھا ہمارے پاس کتنی سلایڈ ہو گئی چار سلایڈ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے چار ہمارے پاس سلایڈ ہو گئی ہیں ہم تیسری سلایڈ کے اندر جائیں گے یہاں پہ ہم insert کے اندر سے ٹھیک ہے insert میں سے insert میں جانا ہے insert میں سے shape میں سے اور لے سکتے ہیں جو آپ چاہیں جس سے چاہیں آپ بٹن بنا سکتے ہیں میں یہاں سے اور لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور لے کر آپ نے یہاں سے اور لے لیا اور لے کر آپ نے یہاں پہ بنا دیا ٹھیک ہے تیسری سلایڈ میں بنانا ہے ہم یہاں پہ اس کو ہم کنٹرول ڈ کرتے ہیں duplicate ہو جائے گا یہ دوسری آگئی دوسرا ایرو آگیا ہمارے پاس کنٹرول ڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تیسرا ایرو آگیا ٹھیک ہے ہم پہلے ایرو پہ یہاں پہ نگلیں گی end game کہ اگر ہم game سے باہر آنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو click کر کے game سے باہر آ سکتے ہیں یعنی end game ٹھیک ہے ہم اس کو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی دیکھی را صحیح طریقے سے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے سپارمنٹ میں سے جا کر شیف پیل نکھا ہوگا ٹھیک ہے شیف پیل کو آپ click کریں گے اور یہاں سے آپ نے جو آپ کا جن کرتا ہے وہ آپ کلر اس کو دے دھو گے ٹھیک ہے اور لائن کو نو آؤٹلائن کرتا ہوں گے اس کو ادھر آئے جہاں پہ ہم نکھتے ہیں go to menu m e n u menu go to menu یعنی ہم دوبالہ start میں جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی color دے دیتے ہیں اور لائن کو بھی نو آؤٹلائن کر دیتے ہیں پارمنٹ کے اندر موجود ہے شیف آؤٹلائن سے لائن کو ختم کیا جاتا ہے اور شیف فیل سے ہم کلا والا چین کر سکتے ہیں کلر ختم بھی کر سکتے ہیں جس کا اگر ہم کلر نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہمارے پاس یہاں پہ P R E V I O U S ٹھیک ہے R O U and the round اچھا اس میں یہاں پہ ہم add text نہیں کرتے ہیں کیونکہ add text واہ ہوتا ہے یہاں پہ edit واہ ہوتا ہے text آپ جو بھی نکھنا چاہے آپ بہر سانی طور پر ڈالیک نکھ سکتے ہیں یا add click کرنا یہ کرنا آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویسے ہی ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی color چین کر دیتے ہیں اس کا بھی نیا سے outline کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اب کیا کرتے ہیں ہم اس کو action دیتے ہیں یعنی button کو ہم click کریں تو جیسے ہم یہاں پہ end game کو click نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہم text کے اوپر نہیں رکھیں گے یہ تو line error line کے اوپر ہم click کریں گے line کے اوپر ہم click کرنے کے بعد ہم یہاں سے insert میں جائیں گے ٹھیک ہے insert میں جائیں گے یا ہم insert میں آگئے یہاں پہ action ٹھیک ہے ہم یہاں سے action کریں گے action کرنے کے بعد ہمارے کو یہاں پہ ماؤس کلک نکھا ہوا ہے ماؤس کلک میں رہنا ہے اوپر نکھا ہوا دیکھو action setting یہاں پہ insert کے اندر آ کر action میں آ کر پھر آپ نے یہاں پہ setting کے اندر آ کر ٹھیک ہے helper link کریں گے mouse click میں helper link کریں گے یہاں سے end show یعنی میں game سے باہر آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہاں سے ok کر دینا ہے پھر یہاں سے menu پہ آ جاتے ہیں یعنی go to the menu go to the menu آپ نے sorry action میں insert کے اندر موجود ہے action کے اندر جائیں گے action کے اندر جا کر add pa link slide اب یہاں پہ ہم slide کا ذکر کریں گے ٹھیک ہے slide go to the menu first slide ہماری menu ہے اس لئے ہم first slide کو click کریں گے اور بات یہ click ہوا 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 ہوتا ہے آپ اس کو یہاں سے ok کر دیں ok کر کے یہاں سے بھی نیچے سے ok کر دیا ٹھیک ہے تیسرا ہم نے یہاں سے preview round ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں insert میں آئے action میں کہے action جاندر سے air pa link کو click کیا یہاں سے ہمیں slide لیں گے یہ ہم slide لے رہے ٹھیک ہے slide لیا اب preview round کا مطلب ہے کہ میں دوبارہ سے کھیلنا چاہ رہا ہوں میں ہار گیا ہوں دوبارہ سے کھیلنا چاہ رہا ہوں تو second slide کے اندر پر second third second slide یعنی دوسری slide کو آپ نے click کرنا ہے جس میں آپ نے round بنایا ہوا ہے آپ نے اس کو click کر کے ok کر دیا یہ ہمارا preview round تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ تینوں بٹنوں کے action ہم نے setting دے دی ہو یعنی action میں جا کر ہم نے ان کی سب کی setting کر دیا اب کیا کرنا ہے ہم نے یعنی end game کو ship کا بٹن ڈبا کے رکھنا اور go to menu کو ہم نے ایک کو دونوں کو آپس میں select کر لیے select کرنے کے بعد right click کر کے copy کر لو یا right click کر کے یہاں سے copy کر لو یا آپ control c کر لو ٹھیک ہے control c سے copy کرنا ہے اور آپ نے چوتی سلائٹ کے اندر آکا control v کر دینا ہے جا right click کر کے pass کر دینا ہے ٹھیک ہے control v یعنی pass کی start palm ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کی setting نہیں کرنا ان کی setting جو action کی وہ ہوئی ہوئی ہے اب یہاں سے ہم end کو end کی copy کرتے ہیں end کی copy کر کے first slide پہ وہاں پہ ہم control v سے pass کر دیتے ہیں یہ end یہاں پہ آگیا اب اس میں ہم x shape یعنی insert میں shape میں جا کر آپ نے جو بھی لینا ہے option لے سکتے ہیں آپ نے لے کر اپنے ادھر سے یہاں سے تھوڑا سا ہم اوپر کر دیتے ہیں انکس کو بھی جو ہم color دینا چاہتے ہیں وہ ہم color دے سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں وہاں اپنے color دے دیا یہاں پہ نکھ دیتے ہیں s-e-a-r-t start ٹھیک ہے ہم نے start نکھیں کو no outline کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے no outline یعنی یہاں پہ shape outline ہی format میں جانا ہے shape outline میں سے no outline کر دیا اس کو ٹھیک ہے اور اس کی line کو کلک کریں گے insert میں جائیں گے action میں جائیں گے ماؤس کلک پہ کلک ہونا چاہیے ٹھیک ہے helper link کو کلک کریں گے slide کریں گے ہم یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے ہم slide کر رہے ہیں یہ slide آگیا سلایڈ کے اندر سے ہم start یعنی second slide ٹھیک ہے پاس پہ تو ہم بوجھے second میں ہم نے round بنایا ہوا ہے تو ہم second کو click کر کے ok کر دیں گے یہاں سے ہم اس کو بھی ok کر دیں گے ٹھیک ہے یہ یعنی ہمارے پاس جتنے بھی تھی option یعنی جن کے ہم button بنانے کے یعنی mouse click کے ہمیں option پورے ہو گئے اب ہم round کے بات کرتے ہیں یعنی second slide part second یعنی دوسری slide دوسری slide میں آپ نے rectangle پورے پیچ پہ بنانا ہے یعنی insert میں shape میں جا کر ریکٹنگر پورے پیچ میں بنانا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پورے پیچ پہ ریکٹنگر بنا دیا اب کیا کرنا ہے اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو right click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے right click کیا right click کرنے بعد یہاں پہ parmit shape نکھاوا ہے parmit shape میں جانا ہے یہاں پہ parmit shape پل کے اندر موجود ہیں ہم نے یہاں پہ 99 نکھنا ہے 1% ہم نے color رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر 1% color نہیں رکھیں گے تو ہمارا program صحیح نہیں بنے گا ڈا 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 ٹھیک ہے ڈا 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 یہاں سے بھی ہم اوکے کرتے تھے ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ راؤنڈ بناتے ہیں ہم نے ریکٹنگل لیا یعنی انسٹ میں جاکا شیف میں جاکا ریکٹنگل اُبا کر آپ نے یہاں پہ ریکٹنگل بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نیچے کر دیتے ہیں تھوڑا سا سائٹ ٹھیک ہے ہم نے اس طرح سے یہاں پہ ہم ریکٹنگل کے ذریعے ہم یہاں پہ ایک راؤنڈ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں راؤنڈ بنا رہا ہوں ڈالoru راؤنڈ haven میں ایک کام کرتا ہوں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آئے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے ایسا ہی ایک راؤنڈ کو مکمل کر دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر بنائیں ٹھیک ہے اوپر بنا دیں تو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں کوئی بڑا اپنیم پڑھے گا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا کوئی بڑا اپنیم بڑھتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں نہیں ہو رہا ہوجا زیادہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو واپس دے بے کھل لیتے ہیں کوئی مسئل ہی نہیں اس کو ہم اتنا ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے شپ کا بڈن ڈھبانا انگ سب کو جتنے بھی آپ نے ریکٹنگر بنائے ہیں ان کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک کرنے کے بات آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سے آپ نے پارمنٹ میں آکا یہاں سے نو آٹلائنگ کرنا ہے نو آٹلائنگ کرنے کے بعد آپ نے جو بھی کلر دینا ہے آپ کی مرضی وہ آپ کلر دے سکتے ہیں اگر اسی کلر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بہلے اسی کلر میں بنائیں جو آپ کے سامنے آیا ہے بات کرتے ہیں دیکھو نو آٹلائنگ کرنے سے بعد ہمارے کو دیکھ رہو کلر پر لگ رہا ہے کہ وہ پورا ایک ہی کلر میں ہے تو آپ نے پھر دوبارہ انسٹ میں جانا ہے آپ نے شیپ میں جانا ہے اگر ایروں میں سے لیکھنے میں سے لے میں یہاں پر ایروں لگانا چاہتا ہوں یہاں پر ایروں لگا دیتا ہوں میں انہوں نے ایروں لگا دیا میں اس کو اگر شیپ اسٹائل دینا چاہتے ہیں تو آپ کا مردیہ شیپ اشٹائل دے سکتے ہو یہاں سے شیپ اشٹائل دے سکتے ہیں جو بھی ہو خوصورت سے اشٹائل موجود ہیں ٹھیک ہے آپ نے دوسرا بنانا ہے یہاں سے ایک اور بنانا لیتے ہیں اوپر ٹھیک یہ ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو بھی انسٹ میں جانا ہے ایکشن میں جانا ہے اور ماؤس آور پہ کلک کرنا ہے ہرپا لنک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے سلائیڈ بول دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو سلائیڈ بول دیا سلائیڈ بولنے کے بعد یو ون کو کلک کر دیا چونکہ ہم نے ایک راؤنڈ کا بنایا ہے آپ اس کو یہاں سے اوکی کرتے ہیں یو ون ہو جائے گا یہاں پہ پوچسٹ ساتھ ہی اور یہاں سے اس کو اوکی کر دیتے ہیں یہ ہمارا گیم تیار ہو گیا ہے چونکہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اینیمیشن میں جانا ہے یہاں پر ہم نے یہاں پر کہاں جانا ہے اینیمیشن میں جانا ہے اینیمیشن میں جانا ہے اینیمیشن میں یہاں پر ماؤس کی لے کہ آپ نے اس کو اٹھانا ہے مگر کیسے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس سب کے لئے آپ نے یعنی بل سلائٹ کو کلک کیا ہوا ہے شب کے ساتھ لاس سلائٹ جو آپ کی آخری سلائٹ اٹھا جا کے کلک کر دینا ہے تو ساری کی ساری سلائیڈیں آپ کی select ہو لیں گی select ہونے کے بعد پھر آپ نے animation میں جانا ہے mouse click کو آپ نے اس کا click اٹھا دینا ہے click اٹھانے کے بعد آپ نے یہاں پہ animation ہے اور یہاں mouse click آپ نے اس کا click اٹھا دینا ہے جیسے click اٹھا دیں گے آپ نے click اٹھا دینا ہے click اٹھانے کے بعد آپ یہاں پہ game کھل سکتے ہو جو بھی آپ نے یہاں سے f pipe کرنا ہے f pipe یعنی polystream یعنی slide show کرے گا slide show ہو گیا ہے جیسے میں mouse click کر رہا ہوں یہاں پہ ہمارا round chain ہی ہو رہا ہے یہاں سے ہم start کو click کرتے ہیں ہمارے پاس دیکھو start آگے جیسے میں پٹی میں چلنا ہوں ٹھیک ہے پٹی کے اندر جو color ہے ہم نے بنایا ہے جو round بنایا ہے color میں ہم اس کے اندر چلنا ہے اب چلتے چلتے جیسے میں اس color سے باہر آجاتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس loss لکھاو آگیا ٹھیک ہے اگر میں game دوبارہ سے کھلنا چاہ رہا ہوں round دوبارہ سے کھلنا چاہ رہا ہوں تو preview کروں گا اور آگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا اوپر جا رہا ہے یہ تھوڑا سا میں یہاں پہ click کر رہا ہوں صحیح ہے تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے میں ایک ہوئی مسئلہ ہوں تو ہم یہاں سے ابھی اس کو round کو clear کر کے بھی دکھا جاتا ہوں پہلے یہ میں clear کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ میں یہاں سے یہ یہ لکھیں uvn آگیا میں دوبارہ سے go to menu یہاں سے start کو click کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے start v اور میرا preview v ٹھیک ہے یعنی میں اسے یا دکھو ٹھیک ہے تھوڑا آسا اوپر جا رہا ہے تو میں n00 employed یہاں سے تھوڑا آسا اوپر جا رہاں تو میں اس کو کیا کرتا ہوں تھوڑا سے یہاں سے اوپر کر دیتا ہوں دونوں کو سخت کے ساتھ select کر کے arrow to select کر کے تھوڑا سا اوپر کیا اور یہ میرا سائٹ جو میرا تھوڑا سا زیادہ نیچے ہو گیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس پٹی کو بھی میں تھوڑا سا چھوٹا کننگ گوش کرتا ہوں زیادہ ہو گیا ہے تھوڑا سا اور اس ایرو کو بھی میں تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں یعنی اگر جم ہمارا رہا ہے تو کنٹرول کا بٹن دبا کے تھوڑا سا داؤن کر سکتے ہو ایرو سے ٹھیک ہے کی بورڈ کے اندر جو ایرو ہوتے ہیں آپ داؤن لیپ پرائٹ والے ایرو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا گیم تیار ہو گیا ہے دباؤا اپ پائپ کر کے ایک بار چیک کر لیتے ہیں اپ پائپ کیا ہمیں سٹارٹ کو کلک کر آیا جہاں پہ کلک کر دیا ہے پرخیٹ ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہاں سے ہم اندگیم کرسکتے ہیں یاں سے گو ٹو مینیوں گو ٹو مینی میں جا سکتے ہیں ہم اسٹارٹ کرسکتے ہیں یہاں سے اندگیم نکھاوا اندگیم کو ہم کلک کرسکتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل گیم یعنی ماؤس ایرو گیم جو ہے وہ آپ نے سیمپل آپ کو سمجھایا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ٹھیک ہے اچھا جاتے جاتے آپ سے پلیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جتنا رازہ آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے میری اتنی زیادہ ہمت بڑھے گی اتنی زیادہ میں آپ کی یہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو بن آؤں گا ٹھیک ہے جب تک کہ میں کوئی اجازت چاہتا ہوں اللہ علیکم